اسلام علیہ وآلہ وسلم ہم تو بھائی کروہ چوتھ آ چکا ہے اور اس بار اس پرکار سے کروہ چوتھ آئے گا یہ بات کسی نے سوچ چیناؤ گی بھائی یہ انسٹاگرام پہ پتا نہیں کیا ٹرینڈ چالو ہو گیا ہے پہلے تو پوڑا کی ویدھی بتائی جاتی تھی لیکن آج کل آج کل پوڑا گتی ویدھی کر رہی گے دیکھ رہے ہو کہ ایسے سٹنڈ باڈی چل رہی ہے بھائی جو بھی آل سی پورش ہوں گے نا وہ اپنی وائس کو صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہوں گے ایسا مت کرو میری جان بھائی یہ سب دیکھنے کے بعد تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کروہ چوتھ آنے والا ہے کہ گولڈن سرکس والے آ رہے ہیں بھائیو بہنو ہم آپ کے بیچنے لے کے آ رہے ہیں گولڈن سرکس تو جتنی بھی مہیلان اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور کروہ چوتھ کبرت رہتی ہیں تو برت رہنے سے پہلے پیٹ بھر کے کھا لینا روٹی اور چلو چلو ان لوگوں کی ملکی بناتے ہیں موٹی اب کرو کاپی اب دیتی ہوں چیلنج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مہلاں کو کیا چیلنج دے رہی ہے ہاتھ تو لوگ جوڑ رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں دیتی بس کرو کتے ہی ٹائگر سروب بنی چلی جا رہی ہے ان کو دیکھنے کے بعد میں صرف ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ کرو چوک ایسے ٹولے ہو چاہے اپنے سجنا کو دیکھے گی اور اگر اتنے اوپر سے گر گئی نا تو سجنی سیدھا مو سے لہو پھیکے گی بھائی ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک سرے لوگ فام میں آ گئے جس کو دیکھو بھائی پانی دیکھو کیسے پلا رہی ہے مو ترما دیکھو کیا مطلب دنیا میں کیا ہی چل رہا ہے ایک دم خطرناک والا سین ہو گیا ہے لیکن اس سے بھی جاتا خطرناک اگلی والی نیل ہے چاند زیک نے چاند کے پاس پہنچ گئی چندہ ماں ابھی بول رہے ہوں گے رانی نہیں کانی بن جاؤگی وہ جو فائر برگیڈ کی رفتار سے پانی پلا رہا ہے نا وہ ناک کے راستے سیدھے آنک سے باہر آئے گا بھائی مطلب ایسا کیوں کرتے ہو یار اور ایڈیٹر کونزا یوز کرتے ہو میں نہیں بتاؤں گا یہ کچھ بتائیں یا نہ بتائیں لیکن خانصر کروچوت کے بارے میں ایک بہت بڑیا چیز بتا رہے ہیں دھیان سے سننا کروچوت میں پتنی اپنے پتی کو چلنی میں دیکھتی ہے پھر چاند کو دیکھتی ہے اور گرل فرینڈ اپنے بوائی فرینڈ کو چائے چھنی میں دیکھتی ہے کیونکہ اس کا پاور کم ہے تو پھر یہ سامان بھی چھوٹا ہونا چاہیئے سامان چھوٹا ہونا چاہیئے بوائی فرینڈ کو لڑکیاں چائے چھاننے والی چھنی سے دیکھتی ہیں لیکن اگر لڑکیوں کو جس ابھی کوئی پروپوس کیا ہی ہو تو اسے آپ سوئی کے چھیت سے بھی دیکھ سکتی ہیں کیونکہ اس کا پاور تو ہر بھی کم ہوتا ہے لیکن میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک ایسی عورت جو اپنے پتی کو ریت چھاننے والی چھنی سے دیکھ رہی ہے بس کر یہ محترمہ آپ کا ہزمنٹ امر ہو گیا آپ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ پھر بھی بچا رہے گا اتنی دیر سے ریت چھنی سے اسے دیکھ رہی ہیں ایک بار لیٹ جے لائے دیکھ لو کیا پتہ دیکھ جائے اب دیکھو خان سر نے ایک بات کہی تھی گرل فرینڈ اپنے بوائی فرینڈ کو چھنی میں دیکھتی ہے کیونکہ اس کا پاور کم ہے بوائی فرینڈ کو اس لیے چھنی سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا پاور کم ہوتا ہے اب سوچ لو اس کے ہزمن کا کتنا پاور ہوگا پھر جہاں ایک طرف لوگ گھلاتیاں مار مار کے کروا چوتھ منا رہے ہیں وہیں دوسری طرف ایک انٹی جی بڑی ہی سوریلی آواز میں گاہ رہی ہیں کیونکہ اس کا پاور کم ہے کہنا آپ نے ڈیلی دس بار کیا کرو ففت رہوگی ٹھیک ہے بھائی اگر ایسا گانہ میری وائپ میرے لیے گاہ دینا میں تو کہیں دور چلا جاؤں گا میں اوملیٹ کھاؤں گا ہم تو اب آپ نے مہیلاؤں کا کروا چوتھ تو دیکھ لیا اب دیکھو لانڈے کیسے اپنا کروا چوتھ منا رہے ہیں ایک تھی لڑکا ایک تھی لڑکی زیبانی بھائی چاہے بس ایک منٹ اممہ رہ گئی نا تو یاد یہ لوگ ریل بنانے کے چکر میں کروا چوتھ کا مجاگ بنا رہے ہیں اممہ بھائی اممہ ہم کو پاگل بنا رہے ہیں آج کے لئے یہ اتنا ہی ویڈیو آج کے لئے ایتنا ہی فیڈیو بساندھا لیکن لائک کروں تو بھی لائک کرو دوسرا لیکن ٹکلی کو لیکن بائیتے رہنا اب کالی صرفی تبلہ بجانے چلے ہو چلے ہو چلے گی ویڈیو ختم ہوگی بھائی یہ تو بھائی جس طرح جو جیتت آتی جا رہی ہے یہ جب جو جیم کا کمال ہے بھائی صاحب یہ جب جو جیم کا ٹرینڈ چلا بھائی یہ اس کے بجاتے ہیں یہ جیم کا ٹرینڈ ہے وہ ریت والی چھانری کا کونسے ٹرینڈ وہ مزدور ہوگا اس کے گھر پڑی ہوگا بھائی ات کو وہ مل گیا اس نے ہوتے کام چلا لیا ان کے گھر مستری لگے ہوں گے بھائی جیسے ان کی شکنیں مجھے تو نہیں دیکھتا مستری لگے ہوں اتنا فورڈ کر سکتے ہوں نہیں نہیں اللہ فورڈ دور کورتا خرید کے لانے وہ مستری کی اٹھا دیکھتے کام چلا لیا بھائی نہیں جو تھا وہ پابر والی جو بات کر رہے تھے نا تیرہ بھائی اٹکا اس کی جتنی پاور ہوتی اس حساس کو دیکھتے ہیں ہاں بھائی صاحب پتلا تھا لیکن پاور اس کی روکی سے بھی زیادہ تھی بڑا یقین ہاں دیکھ رہے ہاں بھائی صاحب ہم تو حساس لگا رہے ہیں کہ جتنی اس کی پاور ہے اس حساس سے دیکھتا ہے مستری کی سے دیکھتا ہے بھائی صاحب اس کے پتلے کو جوند پہ نہیں جانا چاہیے اس کی جو پاور ہوگی وہ تھوڑا سٹیمنی میں اچھا ہوگا لبی ریش کا گھوڑا ہوتا ہے نا جو وہ والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سٹیمنی میں اچھے ہوتے ہیں اور ایک جو بھائی صاحب نے بھول رہا تھا چاہ چھال نہیں بھول ہے اس کی طرح دیکھا وہ بھی پتلا ہے یہ لنپی ریش وارا گھوڑا نہیں دانیا ایک وہ چاہ چھال والے بات جو کی تھی یہ ترہا ہے کہ چھال تو میں آیا چھال جی اور وہ بھی اچھا نہیں چھلے جی واراں آنگے والے کٹھا زائے کروں لہا چھلے تاہے دائے کروں چھلے ہےبرئے کریں وہ کمیتا ہے لمبا ہو گیا بھائی جانج پہنچ گیا توڑ توڑ پہنچ گیا وہ نیچے بہتا تھا پانی سے پانیا میں نے اس میں نے اس کو چھوٹا سلا اسے وہ بہت بڑیہ آئی بھائی یہ تو بہت بڑیہ تھا لگے آدھ اس کو کچھ وہ کیمرے اور روبر دے کے بھیج دیتے ہیں چھنمی لے کر چلیں کہ ادھر دیکھنے کے لیے اکرچہ نہیں ملکا جب وہ یہاں سے پانی پہنچ جا سکتے ہیں وہ پانی پہنچ کر رہا ہے پانی تو ہم درستی سے بھی نہیں جا سکتے ہیں تین تارہ ہی ہے کہ دل کو چھو گیا کہ لیڈی اڈی ہے اور وہ چاند تک انہوں نے تو آج پاکستانیوں کو پیچھے چھوڑ دیا وہ وادچہ آدری جو کہتا تھا کہ چلت پر چھوڑ دے گی کون سے ضرورت بلکل آج انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا وادچہ آدری صاف تک نہ لو جی کو یہاں سے بہت ہوں کو پاکستانی کو اپنا کمیڈی نے زفری کان وہ کہہ چائنا چھوڑ دے گا کہ میند کر کے چاند پر گئے دیکھا وہ پاکستانی دو دیوں میں پیال دیکھتا ہے ان سے بجھے کہ آپ یہاں پر کیسے ہو پانیچ تک ہمیں تو جنٹی چھوڑ گئے ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہنچے ہیں یہ باقی بھائی بہت بڑیا لگے ویڈیو دیکھے اور فنی یہ محول تھا وہ وہ میں ج goed ہے کے لئے لیچوڑ کے وہ سارا دن وہ بھلت رہت جو ہے انکی اوپر بھالا بھائی لنبی عمر کرے اور خوشحالی دے گھر میں اور جنوانو کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ان کی بھی لنبی عمر اور شادی ہو رہے ان کی بھی لنبی ہو بے کول یہی کیا ہے کیا حدث بولے تم نے وہاں شادی کیلئے وہ آمین بولے اس کے باپ وہ مت جائے وہ شادی کی دعا کر رہا ہے اس کی شادی کی دعا بھائی کہ میں بھائی کہ شادی کی کر رہا نہیں تو بھائی صاحب ہاتھ کی لکیریں گھس گئی ہیں بھائی کی آن جی میرے شاند بھی ملتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آرہا کچھ بھی تو جلسی سے ایک بھی شاندی کا بندو آسکتا پڑھیں گے اس کا نصیب بہت چندے ہیں بھائی لکیروں میں ایک پہتا ہے نصیب نہیں ہوتا جون کی کارنے لکیریں چندے ہیں یہ اس کا اکتا ہے بھائیٹ میں وہ بائیو میٹرک بغیرہ کریں ہو جاتی ہے سانے سے بھائیٹ میں دوسروں کی کلواتے ہیں گھر مالک میں مالک میں چلے جی صحیح یہ مزاق کر رہا تھا بیسے ویسے ہو جاتا ہے فرق لکیروں میں بہت بہت پڑھ جاتا ہے ہم ایک ہاتھ دو جلتا رہتا ہے چلے پیر لکیروں سے کس جلے گی چلے جی ٹھیک ہے بھائیٹ میں ضرورت ہے یہ کمار تھا کہ میں زکیوب نے بہت دیرا ہاتھ چلایا ہے اس کو سارا بتا ہے ہمیں بھائیٹ میں بڑے دی ہے نہیں ہاتھ دو چلائی ہے flaw میں تو بھائی چلاتا رہا ہوں میں تو بھی بھی چلاتا ہوں دوسروںری ہو نہیں مجھے ضرور کیلی پڑتی ہے تیر تو زبان بھی بہت چلتی ہے یہ لیکن سارا موکا سین سائز ہوئی زبان تو چلتی ہے چلتی ہے بھائی سارا کچھ چلتا ہے چلانے کے لیے چلانے کے لیے ہی چلانے کے لیے gösterے ہیں چلانے کی ٹھیک میں اپنے بھی روپاہ کا سامر تکچن ہوئے کسیلے لیے آپ کی ویڈیو اور بھائی جب اگر کروه چود کی کچھ اور بھی interesting ویڈیویں ضرور دروں پیدئے گا میلیو ملتے نہیں میں دلتا تبتہ کے لیے اجازت دیں اللہم